سب ایک سوال ایک سوال الیکشن چوری کرنا جو ہے وہ جرم ہے یا گناہ چھچی باتیں کر رہی ہیں اگر یہ اپنی فلم چلا کے دیکھ لیں پانچ سال کا تو کانوں سے دھویں نکلتے ہیں لوگوں کے اشارہ کر رہے ہیں آپ اسٹابلشمنٹ کہہ رہے ہیں نا تو کھل کے بات کیجئے کہہ دیجئے مداخلت اسٹابلشمنٹ کرتی ہے میں نے جو کیا پھر اس میں گھٹالا دیکھئے قوم کو کنفیوز نہیں ہونا داخلت تو ملک میں ہو رہی ہے ہم کیوں اس کو پردے کے پیچھے بات کو رکھ رہے ہیں اب تو یہ کھل کر سامنے آگئے پابندی ہو رائے پر پابندی ہو آزادی صحافت پر پابندی ہو وہاں پر سچائی دکھانا ہی گناہ ہے ناظرین آج لائی شو میں نحال حاشمی نے کہا کہ میرا لیڈر آئین اور قانون کو ماننے والا ہے اور عوام کے منڈیٹ کا اترام کرنا بھی جانتا ہے اس کے بعد منصور لی خان نے ایسے گمہ پھرا کر نحال حاشمی سے سوالات پوچھے کہ نحال حاشمی چکرا گیا اور سارا سچ اگل دیا کہ آٹھ فروی کے الیکشن میں کیا ہوا آئیں پہلے نحال حاشمی اور منصور لی خان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دواز شریف صاحب نے ہمیر شاہ رول آف لوگ کی بات کی جب ان کے ساتھ زیتی بھی ہوئی پاناما کیس میں تو وہ کھڑے رہے آئین کے ساتھ جب ان کو سزا دی گئی تو ابھی وہ آئین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہمیں یہ بھی سمجھنے پڑے گا آپ نے آئین اور قانون کے بارے میں کہا آپ کی پارٹی یا آپ کے لیڈر جو ہیں وہ آئین اور قانون کو اتنا ماننے والے ہیں تو پھر یقیناً آٹھ فروی کے الیکشن بھی آپ پوری طرح یہ سمجھنے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوئے ہیں دیکھیں جی اس کے لیے تو آپ دیکھیں میں سوپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دلتا ہوں میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں میں تو آپ کی رائے کیا ہے نحال حاشمی کی رائے کیا ہے میرے سامنے کوئی ڈاکمنٹ نہیں آیا ہے میں ان کی رائے پوچھنا چاہتا ہوں میں ڈاکمنٹ تو مانگی نہیں رہا میں پوچھ رہا ہوں نحال حاشمی صاحب نے آٹھ فروی کی صبح نو بجے سے لے کے شام کے پانچ بجے تک اس کے بعد رات کو جس طرح ریزلٹس آئے تو دس فروی کی دوپہر کو تین بجے تک کیا فیصلہ کیا تاکہ آج سے چوبیس گھنٹے پہلے جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں ہماری آپ کا شعبہ جو ساتھ خاص کر کے اس نے آئین قانون کی وہ دھجی بھو کھیڑی رات دس بجے کے بعد اتنے لیڈ سے جیتے ہیں قوم کو کنفیوز کیا ہے آپ میں بہت اچھے لوگ ہیں جو مگر میڈیا نے جو کیا پھر اس میں گھوٹالا میڈیا کا قصور ہے دیکھیں قوم کو کنفیوز نہیں اینکر ایسے ہیں جو بیٹھ کے فارم فوری فائلز بنا رہے تھے میں نے دیکھے ان کو میں نے بلکل دیکھا ان کو بیٹھ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ کے بنا رہے تھے آپ نے ضرور دیکھا مظہر عباد صاحب نے کم از کم ڈیٹھ سوف فارم فوری فائل تو مظہر عباد صاحب نے بنائے کو پونے تین سو میں نے بنائے اور ہم لوگوں نے قصور پسا ایسی ہوئے چلے میں نحال حاشبی صاحب میڈیا سے کافی نراز تھے فرمایا انہوں نے میڈیا نے بڑا خراب کردار ادا کیا الیکشن کی رات کو اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کنفیوزن پھیل گئی تو یہ صرف نحال حاشبی صاحب نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بہت نراز تھے ابھی انہوں نے ریمارکس دیئے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو صحافی کہنا شروع کر دیتا ہے ہر کوئی فون اٹھا کر سمجھتا ہے کہ وہ صحافی ہے ذرائع کے حوالے سے خبریں چلتی ہیں ذرائع جو ہوتے ہیں وہ ان کے صحیح طرح ہوتے نہیں ہیں اور اس طرح جو یہ خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں مہربانو صاحبہ چلیں میں اپنے پر ہی سوال لے لیتا ہوں میڈیا کے اوپر ہی سوال کر لیتے ہیں ہمارا کتنا قصور ہے آج جو کچھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس میں میڈیا کا کتنا قصور ہے منصور صاحب سب سے پہلے تو آپ نے ضرور کہا تھا کہ ہسنا منع ہے مگر جب اتنی مذائقہ کے اس گفتگو ہو تو انسان کیسے نہ ہسے اب آپ مجھے بتائیے شاید میڈیا کا یہی قصور ہے کہ جس ملک میں سچ پر پابندی ہو رائے پر پابندی ہو آزادی صحافت پر پابندی ہو وہاں پر سچائی دکھانا ہی گناہ ہے آپ کا یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ اس رات میڈیا نے رپورٹ کیا جیسے ان کو ریزلٹس آ رہے تھے ان کو تو پوچھنا چاہیے تھا کسی سے کہ کیا جی یہ ہم رپورٹ کر دیں یا کوئی اور نمبر دینا ہے آپ ہمیں بتا دیجئے فارم 47 پہ آپ کیا لکھنے والے ہیں ہم وہ رپورٹ کر دیتے ہیں اور شاید یہی سب سے بڑا قصور ہے اور اس کے بعد مجھے یہ اپنے چیف جسس صاحب کی بات کی تو مجھے تاجب ہوا کہ انہوں نے کس طرح رائے دی میڈیا پہ انہوں نے تو خود تسلیم کیا تھا کہ وہ خبریں نہیں دیکھتے انہیں تو نہیں معلوم وہ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ خبریں دیکھتے ہیں تو انہیں کیسے معلوم کہ فون پکڑ کے لوگ کیسی رائے دیتے ہیں اور کیا گفتگو کرتے ہیں I'm quite surprised کہ انہوں نے اس پہ کومنٹ بھی کیا کیونکہ وہ خود کیا چونکہ خبریں تو وہ دیکھتے نہیں اب دیکھیں let's come back to the argument جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیا سزا ہونی چاہیے ہے تو بالکل دیکھیں جب آپ نے قوانین بنائے کیونکہ بہت گفتگو ہو رہی ہے اس وقت بھی کہ جی پارلمان میں سب آئیں اور ہم قانون سازی کریں مزید تو اس پہ میری رائے تو یہی ہے کہ پاکستان میں کافی حد تک بہت سے issues ہیں جس پہ کافی قانون سازی ہوئی ہوئی ہے ہمارا مسئلہ ہے کہ ان قوانین پہ عمل درامت نہیں ہوتا ہے اور وہ عمل درامت ہم اسی طرح یقینی بنا سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ایک سزا اور جزا کا نظام لے کر آئیں اب elections میں مداخلت اگر ہم نے روکنی ہے تو بلکل اس کے لیے ایک سزا ہونی چاہیے ہے اور بلکل اس کے لیے بہترین فورم پارلمنٹ ہے پارلمنٹ کو یہ تیہ کرنا ہوگا مگر اب اس میں میرا سوال ہے کہ پارلمان میں کون تیہ کرے گا اس وقت پارلمان میں جو حکومت ہے یا جو اکثریت لے کے جماعتیں بیٹی ہیں وہ تو بینیفیشریز ہیں نا اس گھوٹالے کی جس کو یہ کہہ رہے ہیں جو فارم 47 کی حکومت آئی اور جو منڈیٹ چوری ہوا تو جنہوں نے چوری کیا وہ کس طرح اس پر قانون سازی کر سکتے ہیں وہ کیسے اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کے لیے سزا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا سزا ہونی چاہیے اسی لیے کامنگ بیک ٹو جو ہمارا بنیادی نکتہ ہے جب تک عوام کے منڈیٹ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا آپ کے ملک میں نہ اس پہ کام آئے گا نہ ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ جس سے انصاف کا بول بالا ہو تو سب سے زیادہ ضروری اور فنڈمنٹل جو سوال ہے بنیادی کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ ہم تب ہی بڑھ سکتے ہیں جب ہم عوام کے منڈیٹ کے ساتھ انصاف کریں میں یہ مظر باز صاحب جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ پروگرام شروع ہونے لگا تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ کے پیچھے چند تصویریں نظر آ رہی ہیں تو پتہ نہیں یہ تصویریں ہم ٹی وی پہ دکھا سکتے ہیں یا نہیں تو خیر اب تو ان کا چہرہ چکے سامنے ہیں تو میرے خیال میں وہ چیزیں کور ہو گئیں لیکن مظر صاحب آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرسوں کی تاریخ دی ہے ساڑھے گیارہ بجے کی اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ان کی پیشی ممکن بنائی جائے وہ نیپ ترامیم کیس کے اندر تو جن تصویروں کو آپ ابھی تو سر سے کور کر رہے ہیں آپ کے خیال میں پرسوں کیا تاریخ تبدیل ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کے اس کیس کی کوریش وہ تو یوٹیوب کے پر لائف دکھائی جاتی ہے اور تمام چینلز اس سے کٹ بھی کرتے ہیں کیا ہوگا پرسوں مظر صاحب دیکھ یہ منصور اور خان خان کی تقریب پر پابندی ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اگر پرسوں وہ ویڈیو لنک پر آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا پابندی لگے گی مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ ہوں گے سپریم کورٹ کے سامنے اگر وہ آتے ہیں اور بیان دیتے ہیں تو وہ بالکل بیان جو ہے وہ لائف دکھایا جائے گا کیونکہ اگر لائف نہیں دکھایا جائے گا تو پھر ظاہر ہے یہ بہت ہی سنجیدہ سوال اٹھے گا اس لیے مجھے جب آج سپریم کورٹ میں یہ بات ہو رہی تھی تو مجھے قطعی طور پر ایک منٹ کے لیے بھی اس چیز کا ڈاؤٹ نہیں تھا کہ اگر وہ لائف آئے تو وہ لائف دکھائے جائیں گے میں ذرا نحال صاحب سے بھی کیونکہ آزادی زہرے رائے کے حوالے سے بہت بڑے چیمپئن ہیں نحال صاحب میں نے ہمیشہ بڑی قدر کی ہے ان کے ان خیارات کی نحال صاحب یہ پرسوں کا ایک ٹائم آ رہا ہے جس میں خان صاحب کو شاید آپ لوگوں کو دکھانا پڑ جائے لیکن اس کی ریسنٹ ایک مثال ملتی ہے ذرا وہ بھی میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ یہ ازلان شاہ کپ کا بھی فائنل پاکستان نے کھیلا ہے جپان کے خراب انفرچنٹلی ہم ہار تو گئے وہاں پہ لیکن میچ جیسے ہی شروع ہوا میچ میں دیکھ رہا تھا ایکچلی وہ میچ جیسے ہی شروع ہوا تو پہلے تین منٹ کے اندر سپیکٹیٹرز کے سٹانڈز کے اندر ہاکی کے گراؤنڈ میں وہاں پہ کوئی عمران خان صاحب کا پوسٹر لے کے وہاں پہ کھڑا ہوا تھا تو پی ٹی وی سپورٹس نے جو ہے وہ ایک منٹ میں اسے سنسر کیا کہ یہ پوسٹر نظر نہیں آنا چاہیے تو سر سپورٹس کے کھیل کے اندر بھی آپ لوگ عمران خان صاحب کی تصویر اب نہیں دکھا سکتے تو سیاست کے میدان میں یا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں تو مزہ صاحب کافی پر امید ہیں میں ویسے نہیں ہوں اتنا کیا میری ناومیدی ٹھیک ہے ویسے منصور خود نیحال نیحال آشمی صاحب بھی آج نیحال آشمی صاحب بھی پابندی کا شکار رہے ہیں جی نیحال صاحب گوئیٹ اچھا منصور میں ایک بات کہوں آپ نے بہت اچھی بات کی ادلان صاحب آپ کے ہمارے سب کے دوست ہیں رانہ مشہود کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہاکی کو پھر سے اپنے پیر پر کھڑا کیا اور اسی طرح سے میں امید رکھنا مگر جو آپ نے بات کی دکھانے کی تو دیکھیں آج کے دور میں کوئی چیز چھپائی نہیں جا تکی جس چیز کو آپ جتنا دبائیں گے اتنی تیزی سے ابرے گا عمران خان is a reality اگر سپریم کورٹ چاہے ہماری گورنمنٹ کوئی پابندی نہیں لگائی ہم نے عمران خان سے سیکھا ہے کہ جب انہوں نے مریم پہ پابندی لگائی میاں صاحب پہ پابندی لگائی شہباز صاحب پہ پابندی لگائی ہماری ہر چیزوں پہ پابندی لگائی مجھ پہ ہی پابندی لگی ہے ہم نہیں لگاتے ہم جمہوری لوگ ہیں ہاں آپ سپریم کورٹ جانے سپریم کورٹ کے قوانین نحال صاحب نحال صاحب نحال آشبی صاحب پیمرہ آپ کے انڈر ہے پیمرہ نے پابندی لگائی میں یہی کہنے لگا تھا کہ نحال صاحب یہ میرے پروڈیوسر صاحب کان بے مجھ سے پوچھنا ہے کہ نحال آشبی صاحب کے نام سے ہم ٹکل چلا دیں کہ آج سے عمران خان صاحب کی تصویر تمام چینلز پر دکھائی جائے چلا لیے دیکھیں یہ اختیار پیمرہ اور سپریم کورٹ کا اگر میں آتھریڈی ہوتا ہے تو ابھی میں فیصلہ کر کے بتا دیتا پیمرہ کس کے تابع ہے میں طاقتورنی آتھریڈی ایک انڈیپینڈنٹ ہے آپ پیمرہ جب عمران خان صاحب کے پاس بھی تھا جو حال کل تھا وہی حال آج ہے کچھ تبدیل نہیں اس ملک میں سے اور آپ کہتے تھے وہ بڑا برا حال تھا اور آپ وہ نحال صاحب کہتے تھے وہ بڑا برا حال تھا وہ بہت برا حال تھا تو یعنی وہی برا حال آج آپ کی حکومت میں بھی چل رہا ہے نحال صاحب ایک سوال الیکشن چوری کرنا جو ہے وہ جرم ہے یا گناہ دیکھیں اگر آپ ثابت کرتے ہیں الیکشن چوری ہونا تو یہ بالکل اس پر ثابت ہونا چاہیے اس الیکشن کی بات ہو اٹھارہ کی بات ہو تیرہ کی بات ہو ستھتر کی بات ہو چوون کی بات ہو آپ دیکھیں دیکھنا چاہیے ریاست کو چلنا ہے فرد نے نہیں چلنا ہے سر ریاست نے رہنا ہمیشہ میں نے آپ سے سوال جو کیا تھا مجھے جواب نے ملا نحال صاحب میں نے پوچھا الیکشن چوری کرنا جرم ہے یا گناہ دیکھیں اس میں سر یہ پہلی اسٹبلش کریں ہاں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ سر میں نے میرا سوال دوبارہ سن لے نحال صاحب میں نے یہ نہیں کہا سر میں نحال صاحب میں دوزار چوبیس یا دوزار اٹھارہ یا دوزار تیرہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں نے کوئی سال تو آپ سے کہا ہی نہیں ہے میں کسی سال کی بات ہی کیا کسی کا منڈیٹ چوری کرنا گناہ ہے جرم بھی ہے جرم ہے جرم ہے جرم ہے اتنی سی باہت میں سال بھی تو بات ہی نہیں کر رہا گناہ نہیں ہے جرم ہے یہ جرم ہے آپ دیکھئے آپ ایک آدمی کا رائے حق کے رائے دیستعمال دیکھئے یہی تو واقعہ کربلا سے لے کے آج تک ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے وہاں بھی زبردستی منڈر دینا چاہ رہے تھے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر یہ جرم ثابت ہو جائے جرم ثابت ہو جائے گناہ نہیں جرم ثابت ہو جائے کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جو وہ منڈر چوری کرے یہ پارلیمنٹ کو ریسائٹ کرنا چاہیے اس کے لیے کوئی تائیون ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی بحث ہونی چاہیے اور آپ نے بہت اچھا کوششن ریس کیا ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ جو ذمہ داران ہیں جو وہاں پہ موجود تھے یا جو لوگ نتائج برامت کر رہے تھے وہ سب ذمہ دار ہیں مہربانو قریشی صاحبہ آپ کے خیال میں اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے سال کا تائیون کی بغیر یہ سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں جی دیکھئے مجھے تو نحال حاشبی صاحب کی باتیں سن کر بہت اچھا لگا کاش کہ یہ ان کی جماعت جو ہے ایک پارٹی پالیسی کے طور پر اس کو تسلیم کرے اور یہی کہے تو پھر آج سیاست میں کشیدگی ہی نہ ہو ہم سب بیٹھ کر اس پر گفتگو کرسکیں ڈائیلوگ کرسکیں اور آگے بڑھ سکیں آپ نے نحال حاشبی اور مہربانو کی گفتگو سنی نحال حاشبی سے جب بنصور لی خان نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر نواز شریف آئین اور کانوت پر یقین رکھتا ہے تو آٹھ فروی کے الیکشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا آٹھ فروی کے الیکشن صاف اور شفاف ہوئے اس پر نحال حاشبی نے کہا کہ میرے سامنے کوئی بھی دستاویز موجود نہیں جس کو مد نظر رکھ کر میں آپ کو بتا سکوں یعنی نحال حاشبی ٹال مٹول سے کام لینے لگا تو منصور لی خان نے کہا کہ میں نے آپ کی رائے پوچھی ہے آپ سے کوئی دستاویز نہیں مانگی اس پر نحال حاشبی نے آٹھ فروی کے الیکشن میں دانلی کا سارا ملبا میڈیا پر ڈال دیا کہ میڈیا نے اس دن رپورٹ ہی غلط کیا ناظرین یہ ان کی نلائکی ہے کہ ساری دنیا جان چکی ہے کہ الیکشن دوزار چوبیس میں بڑے پیمانے پر دانلی ہوئی مگر یہ پٹواری ماننے کو تیار نہیں منصور لی خان نے کہا کہ عمران خان کی کل سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کی ہے کیا آپ کی حکومت عمران خان کو لائیو دکھائے گی اس پر نحال حاشمی نے کہا کہ یہ عدالت کا کام ہے عدالت جانے اور عمران خان جانے اس پر منصور لی خان نے کہا کہ پیمرہ پر پبندی آپ نے لگائی ہے اور پیمرہ آپ کی حکومت کے انڈر ہے اس پر بھی نحال حاشمی ٹال مٹول سے کان لے گئے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے عمران خان کو کل لائیو دکھایا جائے گا یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حابی